ملک میں ایک بار پھر زلزلہ درو دیوار لرز اٹھے لوگ کلمہ تیعبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے نکل آئے تفصیلات کے مطابق پنجاب کے شہر کوٹ ادو اور گردو نوہ میں 4.8 شدد کے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے زلزلے سے کئی مکانوں کی چھتوں اور دیواروں میں درانے پڑ گئیں زلزلے کے جھٹکے تونسہ اور لئیہ میں بھی محسوس کیے گئے میڈیا ریپورٹ کے مطابق ادوار کی رات 9.28 منٹ پر زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے زلزلے کے باعث شہری کلمہ تیعبہ کا ورد کرتے ہوئے اپنے گھروں سے باہر نکل آئے زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کا مرکز کوٹ ادو شہر سے 17 کلومیٹر کے فاصلے پر زیرے زمین 12 کلومیٹر گہرائی میں آیا ریپورٹ کے مطابق زلزلے کے باعث کسی جانی نقصان کے اب تک کوئی اطلاعات سامنے نہیں آئی ہوائے نفس کی ہے حکمرانی لٹیرہ کر رہا ہے پاز بانی بولیوز کے مارکٹنگ ہیڈ آکاش رام تہا لا پتا تفتیشی دارے جواب دینے سے قاسر اہل خانہ پریشان بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال جو بچوں ہندو ہاں پر آئے تھے جو قوان پاکستانی مکہ مہربانی کرے پہ جو آکاش واپس کہو حکومت سے بے قصور اور محب وطن بیٹے کی بازیابی کے لیے فریاد آکاش رام کے اغوا کے خلاف اہل خانہ کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر اطابندیہ سے آکاش رام کے اہل خانہ کی جلد سماعت کی استدہ مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا نے بھی اٹھائی آواز سینن آج تک انڈیا ٹوڈے ٹائمز ناؤ سمیت عالمی میڈیا نے آکاش رام کے اغوا کے خلاف دیا بول کا ساتھ اف کیا ظلم ہے بول انصاف کا منتظر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے